السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آج ہم کراچی کے اندر سولجر بازار میں سولجر بازار نمبر دو میں واقعہ ایک ہندو کالونی میں آئے ہیں یہاں پر ایک بہت بڑی آبادی پاکستانی ہندوز مانیورٹیز کی رہتی ہے سولجر بازار نمبر دو کراچی میں کراچی کا ایک مین علاقہ ہے اور یہاں پر ہم مندر کا وزٹ بھی کریں گے اور یہ کالونی بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر یہ لوگ کس طرح سے رہتے ہیں اور یہاں جو وائس میڈیا نیٹورک کی جو ٹیم ہے وہ پوری آج یہاں پر آئی ہے انٹر فید ہارمینی کے میسج کے لیے اور مندر کے اندر جو یہاں پر ان کے پندد ہیں مہاراج ان سے بھی ہم ملیں گے اور ان سے ایک پیس کا پیغام دینے کے لیے یہاں پر ہم اس کا وزٹ کریں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر جو مندر کس طرح سے ہے تو میں آپ کو یہ کمیونٹی سے لوگوں سے بھی ملواؤں گا اور یہاں کے جو مہاراج ہیں ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے اور مندر کا بھی آگے اندر آپ کو وزٹ کرائیں گے بہت بہت شکریہ سلام علیکم یہ بچوں نے بٹھایا ہے ہمارے جتنے بچے ہیں یہ کہاں پر ہوتے تھے یہ سائی بابا بمبوئی بمبوئی میں جو سریڈی سائینات کا سریڈی والے سائی ہیں وہیں بیٹھتے ہیں یہ وہ ماتا ہے جس کو سنتوشی ماتا کہتے ہیں یہ شٹلا ماتا ہے جس کو آپ خسرا کہتے ہو خسرا نکلتے ہیں نا تو کچھ تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جب کسی کو پتا چلتے ہیں کہ بھئی چلو مندیر میں تو لیم کے اس کو جھاڑا ڈالا جاتے ہیں اور نیم ان کےوں رکھا جاتا ہے ان کو وائٹ چدر پینائی جاتی ہے بچوں کو بھی وائٹ کپڑے پینائی جاتے ہیں تو یہ ماتا وہ سکشیت ہے اب یہ ہی ہے جس کو کہتے ہیں جھگت امبا شیرو والی ماتا اندر خاص ہے رامدہ اپیر مندیر کس کا ہے یہ رامدہ اپیر آئیے پہلے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں پھر بعد میں ہم آئیں گے یہ رامدہ اپیر یہ شکشیت آج ابھی ہماری بچوں کی مرادیں پوری کرتا ہے جن کے گھر گود نہیں ہوتی ہے تو ان کی ایک روانی شکشیت ہے جیسے آپ چاند دیکھ کر رجا کھولتے ہو تو ان کی ایک دے دیتے ہیں کہ آج سے تم چاند دیکھ کریں اپنا تو بارہ چاند کو ہی دیتے ہیں ایک سال کے اندر اندر ان کی گود بھی ہری ہوتی ہے اور تمام کی مرادیں پوری ہوتی ہے جنتی کالی اوم جنتی کالی بھدر کالی کبال اینی درگا شما شیخ داتری سوائی سوا دار یہ دیکھنا ہوتی ہے ہوتی ہے ماجی دیکھ مونے کا کولان کے ساتھ لے گئے کانڈی شیخ کئی جنے اس نے گنڑا جنجی لے گے آپ تمام آئیے ہاتھ دیجئے ہاتھ دیجئے اوہ 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 نمہ شیوائی اوہ نمہ شیوائی اوہ شیوائی ابھی یہ کھلے گا آپ ہمیشہ فلموں میں دیکھتے ہیں رادہ کرشنا تو یہ کرشنا بھگوان کا ہے چلو ان کو درشن کروائیے یہ 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 بھی یہ ہی ہے یہ کوئی بنا کے لے کیا ہے اور ان کو بہت کیا ہے ان کی بیٹا یہ ہے جو سب سے آگے وان پوجہ میں ہے کافی چیزیں ہیں اور یہ انہی کا ہی روپ ہے وہ جو یہ اللہ کی طرح لکھا ہوا ہے جے جے بلکل کیا بات ہے بلکل کیا بات کیا بات آپ کو سلام کرتا ہوں تو چلیے سب یہاں کھڑے ہو جائیے ابھی آئیے بھگوات گیتہ آپ نے سنی ہوگی بھگوات گیتے کے بارے میں سنائیں شری مدو بھگوات گیتہ گیتہ کے رچید کرشنا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے کئی سوالات کئی جواب مذہب سے بالتر ہوتے ہیں اس پر سوال جواب نہیں ہوتے ہیں قرآن شریف اس کی بہت بڑی ایکزیمپل ہے کہ بہت ساری چیزیں اللہ 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 محمد الرسول اللہ نہیں ہے کوئی اللہ کے علاوہ تو آپ کوئی بھی پوچھ نہیں سکتا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کیوں کیوں نہیں ہے وہ ہے تو ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اسی طریقے سے یہ جو میڈیٹیشن ہم کرتے ہیں یہ جو سٹیچو بناتے ہیں یہ ایک سن کا تیون کیا جاتا ہے اور دیان تو اسی کا لگائے جاتا ہے جو ایک ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے اور یہ جو راستے ہیں جدہ جدہ ہیں میں معاملہ کوئی اور آپ کا بہت شکریہ